علم تجوید سیکھنے کے بعد پچھلی جو نمازیں پڑھ چکا ہے کیا ان کو دوہرانا واجب ہے؟ علم تجوید یعنی قرآن پاک جو کہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان یہ جتنے بھی حروف تحجی ہیں تو ہر ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے اور کسی بھی حرف کا مخرج یہ کسی سے ٹکراتا نہیں ہے یعنی سب کا مخرج الگ ہے مخرج کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس حرف کو زبان سے ادا کرنے کی جگہ زبان سے اس لفظ کو جو ادا کیا جائے تو کس جگہ سے وہ لفظ ادا ہو تو ہر ایک کی ادائیگی کی جگہ جو ہے وہ الگ الگ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اگر علم تجوید حاصل کرنے سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں تو کیا اس کے بعد اس کو دورانا واجب ہے تو اگر اس کے علم میں ہے اس کے علم میں ہے کہ کوئی ایسا حرف میں نے نماز میں ادا کیا ہے کہ جس کے مخرج کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے معنی ایسا فاسد ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی نماز باطل ہو گئی اس کو معلوم ہے تب تو اسے دورانا واجب ہو گا اگر اسے معلوم ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے نماز میں یہ چیز پڑھی یہ سورہ پڑھی یا یہ آیت پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی کہ جس کی وجہ سے نماز بلکل فاسد ہو جاتی یعنی معنی ایسا فاسد اور باطل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اب اگر اس کے علم ہے کہ اس طریقے سے میں نے نماز پڑھی ہے تو اب ایسی نماز کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ اس نماز کو وہ دور آئے لیکن اگر مطلقا یہ سوال ہے کہ علم تجویر حاصل کرنے کے بعد اب کیا ساری نمازیں دور آئے تو نہیں اس طریقے سے نہیں ورنہ تو انسان حرج میں پڑھ جائے حرج میں پڑھ جائے گا کہ اس کی وجہ سے اب ساری نمازیں دور آنے کا حکم ہو جائے وہ بھی وجوبی تو وجوبی حکم نہیں ہے ہاں اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نماز بلکل درست ہو جائے یعنی اچھی طریقے سے پھر سے میں نے تجوید سکھ لی ہے تو تجوید کے ساتھ میں نماز میں جو ہے وہ قرات کروں تو اب اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نمازیں جو بغیر تجوید کے اس نے ادا کی ہے اس کو دور آ سکتا ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے